ازرائیل حماس یود کے بیچ یمن کا آتنگ کی سنگھتن ہوتی امریکہ سمیت تمام پشچمی دیشوں کے لیے چنوٹی بنا ہوا ہے کیونکہ ہوتی لال ساگر اور عرب ساگر میں لگتار اسرائیل اور پشچمی دیشوں کے مالواحق جہازوں پر حملے کر رہا ہے اس کے علاوہ ہوتی نے کئی جہازوں کو ہائی جیک بھی کیا ہے جس کی وجہ سے دنیا کی کئی دگج کمپنیوں نے اس علاقے میں اپنے آپریشنز کو آستھائی روپ سے بند کر دیا ہے ادھر ہوتی کے تمام حملوں کے باوجود اسرائیل گازہ اور لیبنان پر لگاتار حملے کر رہا ہے اور اسی گڑی میں دو جنوری دو ہزار چوبیس کو اسرائیلی ائر فورس نے ایک ڈرون کے ذریعے لیبنان کی راجدھانی بے روت میں ایک بڑا حملہ کیا تھا اور اس حملے میں فلسطین کے آتنگ کی سنگٹھن حماس کا ڈپٹی چیف شیخ سالے الاروری مارا جاتا ہے اور اس حملے کے بعد ایسی آشنکہ بڑھ جاتی ہے کہ اسرائیل اور لیبنان کے بیچ پونڈ یدھ چھڑ سکتا ہے لیکن اس کے 48 گھنٹوں کے بھیتر ہی ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس نے پوری دنیا کو چوکا دیا دراصل 4 جنوری دوہزار چوبیس کو ہوتی نے ہند مہا ساغر میں بھارت کے قریب اسرائیل سے سمبندت دو مالوہک جہازوں پر بڑا حملہ کر کے انہیں ہائی جیک کرنے کی کوشش کی لیکن بھارتی نو سینہ کے ایکشن کی وجہ سے ہوتی کے منصوبے ناکامیاب ہو گئے لیکن اس وقت یہ صاف نہیں ہوا تھا کہ یہ حملہ بھارت سے کتنی دوری پر ہوا تھا لیکن اب علمائیدین نیوز ایجنسی کے سوتروں کے حوالے سے بڑا خلاصہ ہوا ہے نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ پہلا جہاز کیم سلیکون جو ایس کمپنی سے سمبندت تھا اور لائیبیریا کے جھنڈے کے ساتھ جا رہا تھا اس پر مالدیو کے اترپسچم میں حملہ ہوا تھا وہیں دوسرا جہاز پیسیفک گولڈ جو ایسٹن کمپنی کا تھا اس پر بھارت میں کوچی بندرگاہ کے پاس حملہ ہوا تھا اور کئی جانکار یہ مان رہے تھے کہ حماس کے ڈپٹی چیف الاروری کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ہوتی نے یہ حملہ کیا تھا لیکن وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پایا حالانکہ یہ پہلی گھٹنا نہیں تھی جب آئی ڈی ایف نے لیبنان کے بھیتر گھس کر حماس کے کسی کمانڈر کو اڑایا ہو بلکہ اس سے پہلے بھی آئی ڈی ایف نے حماس کے کئی کمانڈروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے حالانکہ ہجب اللہ حماس اور ہوتی کی تکڑی کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے جو ان تینوں کو ہی ہتھیاروں سے لے کر پیسوں کی فنڈنگ کرتا ہے جس کے دم پر ہوتی لال ساگر اور عرب ساگر میں حملے کر رہا ہے وہیں ہجب اللہ لیبنان بورڈر سے اسرائیل پر گول اداغ رہا ہے لیکن ایران کو سبق سکھانے کے لیے آئی ڈی ایف نے 25 دسمبر 2023 کو سیریا میں ایک حملہ کیا تھا جس میں ایرانی سینہ کے ملٹری ایڈوائزر بریگیڈیر جنرل سید رازی مساوی کی موت ہو گئی تھی لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ ہوتی کو آخر روکا کیسے جائے تو آپ کو بتا دے کہ امریکہ کے آپریشن پروسپیریٹی گارجین میں کوئی دم نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ اس میں شامل کئی دیش لال اور عرب ساگر میں ہوتی کے خلاف کا آروائی کو لے کر آنچ چھک دکھ رہے ہیں فرانس اور سپین نے اس آپریشن سے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں حالانکہ لال ساگر میں حملوں کو لے کر ہوتی کا کہنا ہے کہ وہ صرف ایزرائیل یا اس سے سمبندت جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے باقی جہازوں کو وہ اس راستے سے گزرنے دے گا ہوتی کے پروکتہ یاہ ساری کا کہنا ہے کہ لال اور عرب ساگر میں اسرائیلی جہاز یا اسرائیل جانے والے جہازوں پر کاروائی کرتا رہے گا اور یہ کاروائی تب تک چلے گی جب تک کی گازہ میں کھانے پینے کی چیزیں اور دوائیاں دیلیور نہیں کی جاتی ہاتھ